اس ٹائم پاکستان میں پورٹ کاسم پر دس بہری جہاز پاکستانی چاول مختلف ممالک میں لے جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے سوپر کہنات اور پندرہ زیرو کو ریٹ میں بڑی تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے اکثر پنجاب کی مختلف غلہ مڈیوں میں سوپر کے ریٹ پانچ ہزار پی فی من جبکہ اس ٹائم کہنات کے ریٹ بھی پانچ ہزار سے پانچ ہزار اور کیش ریٹ پر چار ہزار سے پانچ ہزار پی فی من اور گندم سال دو ہزار پچیس کے لیے کیا اقدامات جاری ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سے ہوں کہ جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تو لائک کر دیں جیسا کہ تمام دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی چاول کی ایکسپورٹ شروع ہوتی ہے موجی مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجحان ہوتا ہے اب بھی دیکھا جائے تو مارکٹ فل گرم ہے اس ٹائم گی کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہے اور فیڈ ملوالوں نے بھی ریٹ گی کی قیمتوں کے مزید بڑھا دی ہیں اب دیکھا جائے تو مارکٹ اس ٹائم فل گرم ہے مکعی کی موجی کی جبکہ گندم منڈیوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اوپن مارکٹوں میں تین ہزار سے بھی ریٹ تجاوز کر چکے ہیں کیونکہ حکومت کے در سے غلہ منڈیوں میں جو گندم کی پرائز ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ پر ہے آج بھی آرہ والا غلہ منڈی میں موجی کے ریٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی کیونکہ اس ٹائم پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کافی زیادہ ہے اور موسم سردما کا آغاز ہو چکا ہے صبح پنجاب کے اکثر علاقوں میں ابھی تک بھی موجی کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے جو کہ زیادہ تر ابھی دیکھا جائے تو فیصلہ باز سٹی میں سب سے زیادہ جیسے کہ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ مکعی اب مارکٹ 3200 پر رکی ہوئی ہے لیکن کل شام ٹائم اکڑا غلہ منڈی میں مکعی کی قیمتوں میں زبردست تیزی رہی ریٹ 3200 سے لے کر 49 رپے تک پہنچ چکے ہیں جو کہ پنجاب میں اس ٹائم آنے والے دنوں میں مکعی 5000 رپے تک بھی جانے کے چانس بن سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آج سمندری غلہ منڈی میں اجناس کے کیا ریٹس رہے سب سے پہلے مونجی hammer 6 کے ریٹ کی بات کریں تو ہائی بریڈ 2000 سے لے کر 24 رپے فی من سپر فین کے ریٹس کی بات کریں تو 2200 سے 2400 اور مونجی 1509 سالان بن میں 3800 سے 43 رپے سوپری کے ریٹ کی بات کریں تو 2800 سے 33 رپے فی من اسی طرح لال جوار کے ریٹس کی بات کریں تو 5000 سے 55 رپے اور گنتم کی بات کریں تو 2850 سے 39 رپے فی من مکئی کے ریٹس کی بات کریں تو شاندار تیزی دیکھی گئی سمدری گلہ مڈی میں اٹھائی سو سے لے کر تیتی سو رپے فیمن اور سرسوں کے ریٹ اس ٹام زبردست تیز ہے نو ہزار تک مارکٹ جانے کو تیار ہو چکی ہے حکومت کی طرف سے اگر کچھ ریٹ مقرر نہ کیے گئے تو سال دو ہزار پچیس میں گندم کا بھی یہی حال ہوگا جیسے اب دیکھا جائے تو مکئی کے دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریٹس میں کیونکہ ابھی تو حکومت کے پاس فیلال اپنا پرانا سٹاک جو کہ موجود ہے بائیس لاکھ ٹن وہ ریلیز کر دے گی لیکن سال دو ہزار پچیس کے لیے کیا کرے گی کیونکہ کسانوں نے جو گندم کاش کرنی وہ اپنی ضرورت کے مطابقی ہوگی اگر وافر مقدار میں یا وافر سٹاک موجود ہوگا تو پھر ہی مارکٹ ڈاؤن ہوگی نا اور دوسری طرف تیل کی ریٹ بھی اس ٹام زبردست تیزی کے رجان میں آئے کیونکہ پچھلے سال بھی چائنہ کو تیل کافی زیادہ اکسپورٹ کیا گیا اور اس سیزن بھی تیل کافی زیادہ نقدار میں اکسپورٹ کیا جائے گا کیونکہ سرسوں کے ریٹ تو آر ریڈی آٹھ ہزار سے مارکٹ اوپر